بسم ربی عزیز ایمٹی دوستو آج جون کی تیرہ تاریخ ہے اور آج ایمٹی ایپ پر ایک پروگرام چل رہا تھا راہ خدا جس میں جناب مجیب راشد شمشاد صاحب اور مومن صاحب یہ تین حضرات جماعت کے علماء جو تھے یہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے مختلف لوگ جو ان کو احمدی و مسلمان جو بھی ان کو کال کر رہے تھے یہ ان کو جواب دے رہے تھے احمدیت کے بارے میں مجھے یہ پروگرام جہاں سے سننے کا اتفاق ہوا وہ اس وقت ایک سوال ان کے سامنے آیا تھا کہ مرزا صاحب امتی نبی ہیں اور کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے تو اس کا جواب مجیب راشد صاحب نے یوں دیا کہ ہاں اس کا ذکر ہمیں سورہ نساء کے اندر ملتا ہے جس میں کہ الرسول کی اطاق کی صورت میں امتی نبوت جو ہے وہ ظاہر ہوتی کیونکہ اس میں چار ناموں کا ذکر ہے اور پہلا جو ہے کہ اگر وہ رسول کی اس رسول کی یعنی آن حضرت کی اطاق کرے تو ان کو نبیین تو اس سے وہ استدلال کر رہے تھے اس سے وہ مترشہ کر رہے تھے کہ امتی نبوت کا تصور جہاں وہ ملتا ہے بھارت یہ ان کا اپنا ہے لیکن حقیقت میں اس کا کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ قرآن کسی بھی نبوت کی اقسام کو بیان نہیں کرتا قرآن صرف اور صرف نبی کو بیان کرتا ہے قرآن میں قطعی طور پر میں اپنے اس عزیز کو بتانا چاہ رہا ہوں جس نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ قرآن کسی شرعی غیر شرعی امتی غیر امتی زلی بروزی نبی کا ذکر نہیں کرتا قرآن کے نزدیک تمام انبیاء کرام شرعی نبی تھے قرآن کے بقول تمام انبیاء کرام کو کتاب دی گئی سورہ البقرہ میں سورہ الحدید میں اس کا واضح ذکر ہے کہ تمام انبیاء کرام کو کتاب دی گئی کوئی نبی بغیر کتاب کے نہیں آیا قرآن میں چند انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں چند کتابوں کا ذکر ہے اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ انبیاء ہی اتنے تھے جن کا ذکر ہے اور کتابیں ہی وہ تھیں جن کتابوں کا نام دیا گیا تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو دھوکہ دہی اور دجل کے زمرے میں آتی ہیں کہ یہ آپ کو فریب دینا چاہ رہے ہیں کہ امتی نبی کو ہے اب مرزا صاحب کی ایک میں کوٹیشن دے دیتا ہوں جس میں وہ بزاتے خود کسی چیز کو واضح نہیں کر رہے کہ میں کوئی امتی ہوں یا کوئی ایسی چیز ہوں مرزا غلام عمد قادیانی صاحب فرماتے ہیں میں نے نہ نبوت میں نے نہ دعوی نبوت کیا نہ اپنے آپ کو نبی کہا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں دعوی نبوت کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر ہو جاؤں ہمامت البشرا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نبوت کے مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دارہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں آسمانی فیصلہ اس کے بعد کہتے ہیں قرآن کی روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممنوع ہے اب اس کے ساتھ ہی مرزا صاحب بعد میں فرماتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں اب ان چیزوں کی روشنی میں کہیں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک امتی نبی ہوں میں ایک غیر شرعی نبی ہوں یا میں شرعی نبی ہوں دوسری بات مجیب راشد صاحب نے یہ کی کہ جی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے یہ وہ مہر نہیں ہے جو سرٹیفائی کرتی ہے جو دفتروں میں لگتی ہے کہ ہاں ہم سرٹیفائی کرتے ہیں یہ ایسی یہاں پہ اخاتم رسول اللہ کے لیے جو مہر کا لفظ ہے وہ اس سنس میں ہے کہ تمام اقنال ہر وہ خواس ہر وہ قوالٹیز جو تھی وہ آپ پر تمام ہو گئیں یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں مہر لگاتا ہوں کہ ہاں یہ سرٹیفائیڈ ہے یہ چیز ہوگی یہ سریحن دھوکہ اور دجل سے کام لیا جا رہا ہے اور لفظوں سے کھیل کے فریب دینے کی کوشش کی جا رہی اس کے بعد دوسری بات چلی کہ مرزا صاحب کی سیرت کے حوالے سے بات ہوئی کہ مرزا صاحب کی سیرت جو تھی اور وہ تو اس کے بارے میں مومن صاحب یا شمشاہ صاحب جو بھی حضرت کا نام تھا ایک وہ فرمانے لگے کہ آپ دعوے سے پہلے مرزا صاحب کی زندگی دیکھ لیں کے کیا ہے میں اپنے اس دوست کو یہ عرض کروں گا جنہوں نے سوال کیا تھا کہ دیکھئے مرزا صاحب کے میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا میں مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ان کی اپنی تحریر سے آپ سے عرض کر رہا ہوں مرزا صاحب خود اپنا مجموعہ اشتہارات جلد اول کے صفحہ چار سو پانچ پر لکھتے ہیں لوگوں نے اس آجز کو چور قرار دیا مکار ٹھہرایا مال مردم خور کر کے مشہور کیا حرام خور کہ کے نام لیا پھر آگے چل کے اپنی کتاب قادیان کے آریا اور ہم میں لکھتے ہیں کہ قادیان میں لالا ملاوہ مل نے لالا شرم پت کے مشورے سے اشتہار دیا جس کو قریباً دس برس گزر گئے اس اشتہار میں میری نسبت یہ لکھا گیا کہ یہ شخص محض فریبی مکار فریبی ہے اور صرف دکاندار ہے لوگ اس سے دکان نہ کھاویں اس کے بعد مرزا صاحب کے اپنے ایک مرید ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالہ والے جو سرجن تھے جو مرزا صاحب کے بیس بائیس سال تک مرید رہے وہ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں اپنے ملفوزات جلد آٹھ میں اور صفحہ چار سو ستائیس پر کہ سری لفظوں میں مجھ کو ایک حرام خور اور بندہ نفس اور شکم پرور اور لوگوں کا مال فریب سے کھانے والا قرار دیا اس کے بعد اپنی کتاب آریہ درم صفحہ نمبر تیرہ روحانی خزائن کی جلد نمبر دس پر لکھتے ہیں آریہ صاحبوں نے میری نسبت کہا کہ یہ شخص غلط بیان قدیمی متعصب اور خبیص و نفس ہے اس کے بعد یہ ایک حوالہ دے رہے تھے مجیب راشد صاحب کہ مولیو محمد حسین بٹالوی صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی ہے مرزا صاحب اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ نمبر 453 پر لکھتے ہیں مولوی محمد حسین نے میرا نام قذاب مفسد دجال مفتری مکار تھگ فاسق فاجر خائن حتیٰ کہ تریاکل قلوب مرزا صاحب اپنی کتاب کے اندر تریاکل قلوب کے صفحہ نمبر 340 اور روحانی خزائن کی جلد پندرہ کے صفحہ نمبر 468 پر لکھتے ہیں کہ سرسید صاحب نے تھگ جو سادو کہلاتے ہیں مجھے قرار دیا یعنی کہ ان کو سرسید احمد صاحب نے تھگ قرار دیا اس سے بڑھ کر مرزا غلام حمد قادیانی اپنی تتمہ حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں کہ قادیانی اخبار شب چند تک نے پرچہ 22 اپریل 1906 میں میری نسبت لکھا کہ یہ شخص خود پرست ہے نفس پرست ہے فاسق ہے فاجر ہے اب یہ ان کی بات کہ وہ جو آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب کی جو سیرت ہے مرزا صاحب دعوے سے پہلے جس طرح آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا یا اسی طرح کہتے ہیں مرزا صاحب کا دعوے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ ان کے حالات کیا ہیں مرزا صاحب کو کیا سمجھا جاتے ہیں یہاں پہ ایک بات اور کہنی کہ پادری ہنری مارٹن کلارک نے یہ حلفیا بیان دیا تھا کہ مرزا صاحب کی نسبت میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ ایک خراب فتنہ انگیز خطرناک آدمی ہے یہ قداب البریہ روحانی خزائن جلد تیرہ صفحہ دو سو کے اس کے بعد مجیب راشد صاحب نے ایک بات کی کہ کسی نے سوال کیا کہ مرزا صاحب کو دوسری زبانوں کے اندر الہام ہوئے یعنی ان کی اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں انگریزی میں پنجابی میں عبرانی زبان میں تو اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے انہوں نے حوالہ دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فارسی میں الہام ہوا میرے عزیز میں آپ سے ایک عرض کروں پہلی بات یہ چیز ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ اور کوئی الہام نہیں قرآن کو علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور وہی نہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحیقی اور وہ قرآن میں قرآن کے باہر کوئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتا ہے کسی قسم کے الہام کو کسی قسم کی وحیقو جو قرآن کے باہر ہے تو وہ شخص لانتی ہے خاذب ہے مفتری ہے وستاخ ہے جھوٹا ہے قطعی طور پر قرآن سے باہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی کسی قسم کا کوئی الہم کوئی چیز نازل میں چاہے آپ اسے کوئی نام دیں میری اس سے یہ سلسلہ جو ہے آگے چلتا ہے آگے سنتے